آدھا سٹریٹ لائن ٹاکس میں ہم سبھی لوگوں کا خیر مقدم جمعوں میں بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں جو خاموشی سے بہت سارا کام کر رہی ہیں بھائیچارے کی بات ہو یہ جمعوں میں جب بھی تناو حالات میں پیدا ہوتا ہے تو کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو پسے پردہ وہ کام کرتی ہیں جو کام اکثر جن کاموں کا بعد میں شرے سیاسی لوگ لیتے ہیں انہی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت میرے ساتھ ہے سودرشنگ سنگھ وزیر جمعوں کی ایک جانیمانی ہستی ایک اخبار بھی نکالتے ہیں ازان سہر اردو میں اخبار ہے اور کوشش ان کی یہ تھی کہ اردو آڈینس تک وہ جو مزاج ہے جمعوں کا وہ پہنچے وزیر صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم وزیر صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جمعوں میں جو اس وقت حالات ہیں پیچھے بھی تناو رہا اس تناو کے بیچ میں بھی آپ نے دیکھا کہ گجر نگر میں کچھ انسیڈنٹ ہوئے یا باقی شہر میں جو انسیڈنٹ ہوئے تو ان تمام حالات کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہیں کہ یہ تناو اگدم سے ہوا میں کہاں سے آ رہا ہے بار بار جمعوں میں یہ تناو کسی انسیڈنٹ کے ساتھ جڑا ہوا تناو نہیں ہے یہ اوور ای پیریڈ آف ٹائم ان پاسٹ فیو ایئرز پورے ملک کی جو فضا ہے اس کو ہیوز اینڈ ہیو ناٹس میں بدلنے کی ایک کوشش کی گئی ہے بائی دی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ رولنگ دی کانٹری اور اس کی وجہ سے یہ ایک اکمولیٹڈ فیکٹرز جو ہیں وہ اس کی وجہ سے یہ ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں کوئی بھی چھوٹی سی چنگاری اس کو ایک بہت بڑا انفرنو بنا سکتی ہے اور یہ کسی ایک انسیڈنٹ کے ساتھ جوڑ کے اگر ہم سوچیں کہ یہ ہو گیا ایسا نہیں ہے ہمارا معاشرے کا محول جو ہے اس وقت وہ ایک مسکلر نیشنلزم اور ایک وندے ماترم کے نام پہ یا بھارت ماتا کی جائے کے نام پہ بھارت ماتا کی جائے میرے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے جائے نہیں ہوگی بھارت ماتا بہت عظیم ایک آئیکون ہے سمبل ہے ہمارے ملک کا اور وہ اس کو میرے جیسے ادنا آدمی کے جائے کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اور یہ لیکن اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ جو اس کو جائے کہے گا تو وہ ہندوستانی ہے نہیں تو وہ پھر وہ نیشنلسٹ نہیں ہے وہ یا اس کو پاکستان بھیج دیا جائے گا یہ اس طرح کا محول ایک آستہ آستہ سے اوور ای پیریڈ آف ٹائم بنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں آج ایک ایک ٹینشن کا جو محول ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ آپس میں علج پڑتے ہیں یہ اس ایک سوچی سمجھی پالیسی کا نتیجہ ہے جو کہ سٹیٹ ایمپلیمنٹ کر رہی ہے افسوس کی بات سب سے بڑی یہ ہے وزیر صاحب نے کہا کہ اس پالیسی کو سٹیٹ ایمپلیمنٹ کر رہی ہے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے چونکہ جمہو شہر میں بہت بار بڑے سارے تناہوں کے بیچ میں آپ کا ایک بڑا کلیدی رول رہا ہے حالانکہ پسے پردہ رہتا ہے میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ ٹیلویزن چینلوں کے سامنے یا باقی سامنے نہیں آتے تو آج بھی وہ رول آپ پلے کرتے ہیں جب پہلے آپ پلے کیا کرتے تھے جو آپ آج کرتے ہیں تو فرق کیا محسوس ہوتا ہے آج کیا کچھ سننے آپ کو ملتا ہے آپ کو جب آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بھائی چارے کو بنا کر رکھنا ہے محبت امن کے ساتھ یہاں پر رہنا ہے تو میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس وقت کیا کچھ آپ کو سننے کو ملتا ہے کیونکہ فون پر آپ بات کرتے ہوں گے آپ لوگوں سے ملتے ہوں گے کہ بھائی حالات ٹھیک نہیں یہ کرو یہ کرو آج کے وقت میں اور اس پہلے وقت میں فرق کیا ہے یہ اچھا سوال ہے آپ تھوڑا تفصیل طلب ہوگا اس کا جواب پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی بھی کوئی اگر فرقہ دارانہ تناؤ پیدا ہو گیا ہے تو اس وقت دونوں سائیڈز کے کچھ پازیٹیو اور پرگریسیو سوچ رکھنے والے لوگ جو تھے وہ اپنی اپنی جگہ پہلے اکٹھے ہوتے تھے آپس میں مشورہ کرتے تھے اور پھر ایک بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے دونوں جو کمیونٹیز کے جو سلجے ہوئے دانشور لوگ انٹلیکشولز رائٹرز پرگریسیو لوگ جو ہوتے تھے وہ آپس میں ایک رابطہ قائم کرتے تھے اور پھر مل جل کے ایک امن کا محول بنانے کے لیے ایک کوشش کرتے تھے جس کا کہ بہت تیزی سی اثر ہوتا تھا آج مشکل یہ ہے کہ یہ وائرس اتنا گہرائی تک پھیل چکا ہے کہ وہ جو لوگ پرگریسیو سوچ رکھنے والے بھی ہیں وہ ان کے خیالات بدلے نہیں ہیں خیالات وہی ہیں لیکن اس سرچارج اٹماسفیر میں وہ اتنی جرت نہیں کر پاتے کہ وہ کوشش کریں کہ بھئی وہ واپس وہ پل وہ راستے جوڑے جائیں وہ دلوں کو پھر سے واپس ملانے کی کوشش کی جائے کیونکہ پھر ان کو ایوارڈ واپسی کے نام پہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے نام پہ ان کو یہ پاکستان کے کسی تنظیم کے ساتھ جوڑ کے یا ان کو انٹری نیشنل ہونے کا ایک سٹیفکیٹ ایک یہ سو کالڈ جو نیشنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ شور مچانا شروع کر دیں گے سوشل میڈیا پہ ان کے سیل جو ہیں جو ویسٹڈ انٹریسٹ والے ہیں وہ ایسے لوگوں کے بارے میں نئی نئی چیزیں جھوٹی فیک طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کر دیں گے یہ نہیں ہے کہ ان ان پروگریسیو لوگوں کو کوئی اس چیز پہ کوئی وہ کرنا نہیں چاہتے ایسا نہیں ہے لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس سرچارج اٹماسفیر میں ایک آخری وہ مرحلہ اب ہے کہ ہم لوگ ہیں جو چاہے پسے پردہ رہ کے ہی کچھ کریں تو سامنے نام بھی آئیں تو کوئی بات نہیں لیکن پسے پردہ یہ لوگ آج بھی کام کرتے ہیں پہلے وہ سامنے آکے کام کرتے تھے آج وہ لوگ جو ہے پسے پردہ اور بڑے گریس فول طریقے سے یہ کام کرتے ہیں اپنی ذمہ داری سے وہ دور نہیں ہیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ فرق ہے پرانے اور آج کے محور میں وزیر صاحب اس وقت کشمیر کے جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس پالیسی کو مسکلل پالیسی کا نام دیا ہے گو کہ میں یہ مانتا ہوں کہ continuation of the policies followed by congress ہے کوئی زیادہ آپ پچھلے پانچ سال میں جو کشمیر میں آج بدلاو آیا ہے کہ کشمیر کے بڑے آہ مچے قد کے صحافی احمد علی فیاض اپنے ٹویٹر پہ لکھتے ہیں کہ آج دیکھ رہا ہوں کہ اسی بجبرادہ میں جہاں پول پرسنیج اتنی ہوا کرتی تھی ساؤتھ کشمیر کے لوگ محبوبہ کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے ووٹ دینے کے لیے باہر نکلا کرتے تھے آج ان پولنگ سٹیشنوں پر آپ کو ایک آدمی نہیں مل رہا آپ کو کیا لگ رہا کہ پانچ سال میں حالات یہاں پہنچے ہیں اگلے پانچ سال میں آپ حالات کو کہاں دیکھتے ہیں اور کہاں تک آپ احمد علی فیاض کی اس بات کے ساتھ ہیں کہ واقعی پسلے پانچ سالوں میں اتنا کچھ بدل گیا ہے کہ وہ کشمیر کا طبقہ جو کل تک لوگتنتر ڈیموکرسی میں یقین رکھتا تھا وہ بھی آج جو ہے گھبرا رہا ہے ڈر رہا ہے پولنگ سٹیشن تک پہنچنے یہ احمد علی فیاض صاحب نے جو کہا ہے یہ ہم لوگ اس دور کے نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے کشمیر کو جنت کی صورت میں دیکھا ہے اور آج اس کشمیر کو جنت سے دوزخ میں تبدیل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے لیکن دل کی خواہش اور روح کی خواہش تو وہی ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ کسی طریقے سے واپس آ گئے لیکن احمد علی فیاض صاحب کو میں آپ کی وساطت سے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ سوچ تو بہت اچھی ہے دکھ تکلیف کا اظہار جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا اکیلے کا نہیں ہے وہ ہم سب کا ہے ہم سب ساتھ ہیں لیکن یہاں مجھے ایک وہ دشانت کمار جی کا کی دو لائنیں چار یاد آ رہی ہیں کہ آج سڑکوں پر لکھے یہ سینکڑوں نارے نہ دیکھ گھر اندھیرہ دیکھ تو آکاش کے تارے نہ دیکھ دل کو بہلا لے مناسب ہیں مگر اتنا نہ اڑے روز سپنے دیکھ لیکن اس قدر پیارے نہ دیکھ یہ جو آج ناگپور سے ایک 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 آندھی نکلی ہے وہ جو ایک سنامی کی صورت میں پورے ملک کے ہر گاؤں ہر گلی ہر شہر میں پھیلتی جا رہی ہے یہ اس ملک کو ہندوتوہ کے نام پر اور ہندوتوہ میں یہ مانتا ہوں کہ جس نے بھی وید اور شاستروں کا ادھیان کیا ہے ان کا مطالعہ کیا ہے اور ان کو پڑھا ہے ٹھیک طریقے سے اور اگر وہ وید اور شاستر کے وہ جو بتائی ہوئی باتیں ہیں ان کو اگر ایک طرف رکھیں تو دوسرے پلڑے میں جب آپ ہندوتوہ کو رکھیں گے تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ویدوں اور شاستروں کے خلاف ہیں یہ ہندو وی آف لائف ہندو فلسفی جو کہ بہت عظیم فلسفی ہے اور ایک ہماری جو دنیا کی ایک یا دو بہت قدیم پراشین تہذیبیں ہیں ان تہذیبوں کی دین ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوتوہ کے جو لوگ ہیں یہ ہندو فلسفی کے دشمن ہیں یہ ویدوں اور شاستروں کے دشمن ہیں اور یہ ہندوستان اور بھارت ماتا جس کی جائے کے لیے روز یہ بڑے بڑے یہ بابانگ دعوے کردے ہیں یہ اس کے دشمن ہیں اور اصلی معنوں میں اگر کوئی انٹی نیشنل ہے تو جو ہندوتوہ بادی ہے وہ انٹی نیشنل ہے وہ بھارت کے خلاف ہیں وزید صاحب میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کشمیر کے متعلق آپ کے خیالات کیا ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ پچھلے پانچ سالوں میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں لیکن کچھ ایک غلطیاں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی غلطیاں تھی جن کو نہیں کیا جانا چاہیے تھا تو شاید حالات یہاں تک نہیں پہنچتے نہیں یہ آپ پانچ سال کے حوالے سے نہ کہیں یہ پچھلے ستر سال سے یہ بیماری جو ہے کشمیر کی ہے بیچ میں کبھی کبھی ایک ہوا کا جھنکا آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو محول لگتا ہے کہ جیسے سازگار ہونے بھالا ہے لیکن وہ پھر جیسے بیماری ری لیپس ہوتی ہے تو یہ وہ ہے اور یہ پانچ سال تو بدترین رہے ہیں میں ستر سال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نائنٹین نائنٹی سے لے کے نائنٹی فور تک یا نائنٹی فائیو تک جو حالات کشمیر کے تھے جو کہ بہت ہی بھیانک تھے اور خوفناک تھے یہ آج اس سے بھی وست حالت میں ہیں اور ہمارے پرائی منسٹر صاحب کو میں مبارک بعد ایک بات کی ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ ان سے سیکھنا چاہیے یہ پوری دنیا کے جتنے وہ تھنک ٹینک ہیں اور وہ جو سٹریٹیجیسٹ ہیں ان کو سیکھنا چاہیے کہ اپنی غلط بات جو ہے جہاں اپنی غلطی ہے اس کو پوزیٹ کیسے پریزنٹ کرنا ہے کامیابی کے طور پہ یہ آرٹ جو ہے یہ موڈی صاحب کا ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت آرٹ ہے جیسے پلواما انسیڈنٹ ہوا اور ہمارے چالی سے زیادہ جوان شہید ہوئے اور ہمارے پرائی منسٹر ہر جلسے میں ہر الیکشن ریلی میں اس کو بیچ رہے ہیں کہ یہ دیکھئے ہم ان کے نام پہ ہمیں ووٹ چاہیے مانگ رہے ہیں ووٹ اس کے برکس آپ سری لنکا میں دیکھیں ابھی یہ تین دن پہلے چار دن پہلے وہاں پہ وہ بم دماکے ہوئے ہیں سوسائیڈ بامبنگ ہوئی ہے اور دھائی سو کے قریب لوگ اس مارے گئے ہیں تو وہاں کے ڈیفنس منسٹرک کی اکاؤنٹیبیلٹی ہوئی اس کو استیفہ دینا پڑا وہاں کے پولیس چیف جو چیف ہے پوری سری لنکا کا اس کو استیفہ دینا پڑا اور امرجنسی آئد کر کے باقاعدہ سرکار اب اس کا انیلیسز کر رہی ہے سری لنکا جیسا چھوٹا سا ملک جن کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں اور نہ چھپرننچ کی چھاتی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے برحس یہاں بجائے کہ اس کے کوئی اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی کیونکہ یہ سب کو یہاں ہے ہم بھی اخبار نویس ہیں ہم بھی جنرلزمز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انٹیلیجنس کی رپورٹس ہی کہ یہ ہونے والا ہے آج تک کسی نے اکاؤنٹیبیلٹی کی بات ہی نہیں کی ہے بلکہ ان جو شہید جوانوں کے نام پہ ہر ریلی میں پولٹیکل ریلی میں ووٹ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کن سے خاص دور پہ فرس ٹائم ووٹرز کو پرائیم نیسٹر کہتے ہیں کہ کیا ہندوستان کو وہ نوجوان جو پہلی بار آج بوٹ ڈال لے جا رہا ہے کیا وہ ان شہیدوں کے نام پہ ووٹ نہیں دے سکتا ہمیں یہ ہمارے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی شرمناک بات ہے کہ آدمی کا ذہن ماوف ہو جاتا ہے وہ سن ہو جاتا ہے کہ یہ یہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس کا میں نے ذکر کیا پہلے کہ جس بارود کے ڈھیر کے اوپر ہم بیٹھے ہیں اب اس بارود کے ڈھیر کے نیچے اب چنگاریاں بھی رکھ دی گئی ہیں اب دھماکے کب شروع ہوں گے بس اس وقت کا انتظار ہے عزیز صاحب آپ جمہوں کی طرف آنا چاہوں گا کشتوار میں پہلے پریہار بھائی دونوں ان کا قتل ہوتا ہے اس کے بعد چندرکانچ شرمہ ایک نامی گرامی راج سوہم سیوکسنگ کے پرچارک تھے ان کا قتل ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بارہ لوگ جن کا بی جے پی آر ایس ایس کے ساتھ تعلق تھا ان کا قتل ہوتا ہے لیکن ایک ایک جو ان میں ورکر تھے اس کے قاتل کی نشاندہی اس لئے ہو پائی تھی اس وقت میں کیونکہ فوج فوراں اس کے بیچھے دوڑی اور اس کو انہوں نے الیمنیٹ کیا لیکن باقی ان تمام لوگوں کے قاتل کون ہیں قتل کرنے والا اگر پاکستان سے آیا ہوا آتنکوادی ہے دشتگرد ہے یا کوئی اور دشتگرد ہے وہ آج تک سامنے نہیں آیا اور پریہار بھائی دونوں قتل ہوئے ابھی ان کے بارے میں بھی معلوم نہیں قاتل کون ہیں قاتل کو ایڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا کچھ نام بتائے جاتے ہیں وہ نام نہ تو کبھی مارے جاتے ہیں نہ ان ناموں کو کبھی پکڑا جاتا ہے تو آپ سے سمجھنا چاہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر کار کشتوار بار 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 وہیں پر یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور پولیس کی کوتائی کہاں پر ہیں یہ میں اس کا جواب آپ کو دے چکا ہوں آپ نے شاید اس کو سمجھا نہیں ہے میں نے آپ کو کہا کہ وہ بارود کے ڈھیر کے نیچے کچھ انگاریاں رکھ دی گئی ہیں جن کو زندہ رکھنا آج کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے یہ کشتوار کا حادثہ جو ہے یہ انہی چنگاریوں میں سے ایک ہے یہ کس نے رکھی ہے اور کون اس کو ہوا دینا چاہتا ہے یہ آنے والے وقت میں لوگ خود سمجھ جائیں گے لوگ اندر سے بہت پریشان ہیں اور تنگ ہیں ایسا نہیں ہے یہ خود سمجھ جائیں گے لوگ ہمارے بھارت ورش کے جو جنتہ ہے یہ بہت باشعور سمجھدار اور اکل باندھ ہے اور یہ جواب دینا جانتی ہے وقت پہ کیونکہ ہمارے ملک کی جو ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے وہ تہذیب جو ہے نا وہ سکون اور امن کی ایک خواہش کی تہذیب ہے اور وہ خواہش ہمیشہ زندہ رہتی ہے امن کی اور سکون کی اور وہ وقت دور نہیں ہے جب لوگ آہ نکلیں گے پھر واپس سڑکوں پہ ایک انقلاب کی صورت میں اور ایسی ملک کو بانٹنے والی اور ملک میں زہر پھیلانے والی طاقتوں کو ان کے مناسب جواب دیں گی وزیر صاحب بالکل آخر میں اب آنا چاہوں گا کہ سکھ کمیونٹی جمہو ہو کشمیر ہو کشمیر میں حالات خراب ہوئے یا ملک بھر میں حالات خراب ہوئے تو ایک کمیونٹی جس نے اپنے دروازے کشمیر کے لیے کھولے وہ سکھ کمیونٹی دی اور بڑا سراہا گیا ویڈیوز وائرل ہوئے اور سب کچھ فیس بوک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر بولا گیا لیکن بہت سارے آفیسر ہیں آپ کی کمیونٹی کے امپورٹن پوزیشنز پر بہت کم نظر آتے ہیں ہیں تھوڑے سے امپورٹن پوزیشنز پر بڑے کم نظر آتے ہیں یہاں جس سمیں جس پچھلی بار بھی حکومت تھی اس حکومت میں سکھ کمیونٹی کے ریپیزنٹیشن نہیں تھی آنے والے وقت میں بھی بڑا کم لگ رہا ہے کہ شاید سکھ کمیونٹی کو کوئی ریپیزنٹیشن امپورٹن پوزیشن پر ملے گی آخر کار وجہ کیا ہے سکھ کشمیر میں بھی ہیں قربانی کی بات آئے تو بے در ایک قربانیاں سکھ کمیونٹی کی ہیں چاہے جمہوں میں ہو چاہے کشمیر میں ہو ہر جگہ سے کمیونٹی کی قربانیاں ہیں آخر کار اس کمیونٹی کو اس طرح کی امپورٹن کیوں نہیں ملتی جس طرح کی امپورٹن باقی کمیونٹیز کو ہے میرا اشارہ کشمیری پنٹوں کی طرف ہے کہ بھارتزنٹہ پارٹی نے کتنے امیلسی بنائے امپورٹن پوزیشنز تھی وہاں پر کتنے سارے لوگوں کو بٹھایا ہے بٹھانا بھی چاہیے حق ہے ان کا لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی میں اس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ سک کمیونٹی اس چیز کی خواہش مند نہیں ہے کہ یہ ہمیں ملتا کیوں نہیں ہے کچھ یہ کچھ کیا ملنے ہم یہ قوم پیدا ہی ہوئی ہے دینے کے لیے لینے کے لیے نہیں ہمیں کوئی کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ ہمیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے ہو نہیں خالصے کا جنم جو ہے وہ دینے کے لیے ہے اور دینا کیا ہے اپنے نفس کو مار کے تو ہر مظلوم کے لیے جو ہے کھڑا ہونا اور ہر پریشان حال آدمی کے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے امداد پہنچانا اپنی جان پر کھیل کر بھی یہ ہے بدلے میں کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے یہ ہمارے سکھ دھرم کے کچھ فنڈامنٹلز ہیں جن میں سے یہ سب سے بڑا فنڈامنٹل ہے لیکن کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ سیاسی ترازو میں جس کا وزن ہے اسی کو لے کر آپ بہت زیادہ سیریس نظر آتے ہیں آپ سینڈر کے جو مرکزی سرکار ہے اس کے پر الزام لگاتے ہیں پھر دس پرسنٹ ریزرویشن جو ہے وہ آپ نے اوچھے جاتی کے غریبوں کو دے دی آپ ریاستی سرکار کو بھی دیکھیں یہ بھی ترازو میں تولتی ہے جس کو دیکھتی ہے کہ ترازو اس سیاسی ترازو میں اس کا وزن زیادہ ہے چلیے جناب اس کو ریزرویشن بھی دے دیجئے میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے نوجوان حالانہ کہ میں نے کبھی ان کو سڑک پر اتر کر پروٹیسٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہ مطلب جب سے میں صحافت میں ہوں کبھی نہیں دیکھا کہ جناب ہماری نوکریہ نہیں ہے ہماری رپیزنٹیشن ایڈوکیٹ نہیں ہے لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کم سے کم سیاسی لوگوں کو اس چیز کا سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ سکھوں کے لئے اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو اس چیز کو تو کم سے کم مدد رکھنا چاہیے میں ایک شیر میں آپ کی بات کا جواب دوں گا کہ نہ ہم نفس سے نہ ہم نشین سے نکلے گا ہمارے ہاتھ کا کانٹا ہمی سے نکلے گا بہت بہت شکریہ تو یہ تھے سوزارشن سنگھ وزیر آپ نے صاف طور پر سنا انہوں نے کہا کہ سکھ کمیونٹی کا کام دینا ہے لیکن سیاسی لوگوں سے ایک سوال ضرور سٹریٹ لائن کی طرف سے پوچھیں گے کہ اس سیاسی طرازوں میں جس کا وزن ہوتا ہے آپ خیال اسی کا رکھتے ہیں وہ کمیونٹیز وہ لوگ جو ملک ہو قوم ہو قربانیاں دینے میں بے درے قربانیاں دینے میں جو قوم پیچھے نہیں ہرتی وہ آپ کو تب کیوں نہیں یاد آتی جب آپ برسل اقتدار ہوتے ہیں جب آپ برسل اقتدار نہیں اقتدار سے باہر ہیں تو آپ سوشل میڈیا سے لے کر ٹویٹر تک ہر جگہ اس کمیونٹی کو سلام کرتے رہتے ہیں امید یہی ہوگی کہ جب آپ دوبارہ برسل اقتدار آئیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ یہ بے درے قربانیاں دینے والی قوم کا بھی حق ہے ان تمام وسائل پر جن مسائل پر باقی لوگ واقع ہیں دیجئے اجازت آدھا